جو بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہ وحدہو لا شریک اس کی دوبارہ توفیق عطا فرما دیتا ہے سادہ لفظوں میں استقامت عطا فرما دیتا ہے کسی شاید نے کیا خوب کا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہے جس کا عمل اگر نماز آپ نے پڑھی نہ جی اور اگلی نماز کی توفیق مل گئی مطلب یہ ہوا اللہ نے پچھلی کو قبول فرما لیا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دوبارہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اگر اگلی نماز کی توفیق نہ نہ ملی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار مصروفیت ہی مصروفیت اوہ بندہ خدا کیا ہو گیا تجھے تیری اوقات تُو مصروف ہو تیرا رب بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بارگاہ میں تُو سجدہ ریز ہو تب نہیں چاہتا میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے تو اللہ کے گھر میں کوئی عمی غصہ ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر جیتنے بیٹھے ان سب کی فجر کی نماز قبول ہوئی ہے تو اللہ نے یہاں پر دوبارہ توفیق دیئے ورنہ بھول جاؤ کہ آپ اپنی مرضی سے ہیں یہ اللہ کے کرم سے آپ لوگ آئے اللہ کا کرم ہوا ہے جب ہی آپ لوگ آئے پھر دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کسی بھی عمل کے قبول ہو جانے کی اللہ مزید توفیق دے دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ سورہ شورا کی تیس نمبر آئے مبارکہ یعنی جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس عمل میں حسن اور خوبی مزید بڑھا دیں گے چلوئی شاباش یہ بھی کر اس مالک کی کریمی ہے جناب پیسے میری جیب میں ہیں دیئے بھی اس نے ہیں اور اس کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اسی نے دیا ہے اپنے کام میں خرچ ورنہ بھئی جس سے مرضی کروالے وہ کوئی موتاج ہے کسی کا بینیازات اللہ اکبر اب یہاں پر بھائی جس kingdoms موسیقی موسیقی